بچے آپ نے روڈ پہ ریڈی لگانی ہی نہیں ہے آپ نے ریڈی لگانی ہے سائٹ پہ ایک ایک کیوں میں جا کے آپ لوگ روڈ پہ کھڑی کر کے ٹریفک بند کر دیتے ہو یہ معافی دیتے ہیں آپ اہندہ سے آپ کو نا سر آپ کو شکایٹ کا موقع نہیں ہوگا بچے میرے پاس کمپلینٹ آئی ہے اور میں نے یہ کرنے ہی کرنا ہے ایسل صاحب ایسل صاحب اگر آپ انہیں یہ علاؤ کرتے ہیں یہ بلدیا انہیں یہ علاؤ کر رہا ہے کہ آپ ریڈی اندر لگا لیں تو پھر وہ کارڈینیشن پی ایچے کے ساتھ کس طرح ہوگی کہ پی ایچے آگے گا گرین بیلٹ خراب نہ کریں ایچلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ جب مقتص کی گئی نا وہ دیکھ کے کی گئی ہے وہاں پہ سولنگ ہوئی بھی بقاعدہ طور پر وہاں پہ ان کی ریڈیاں کھڑی ہیں اب جو شاری مار والے زون والے آئی تنگ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ روڈ خالی کر دیں اور پی ایچے اپنا پارک تو خراب کرنے نہیں دے گا کسی کو بھی کبھی نہیں خراب کرنے دے گا آپ کو گرین بیلٹ اس کا مسئلہ کھال یہی ہے کہ یہ اپنی لیڈی بزار میں جائیں وہاں پہ ڈیڑھ ڈیڑھ دودھوں سے لیڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو موکر نہیں دیں گے آپ کو مارے بندے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ رہیمییار کھان سکر کرو میں ارزا سے رہیمیار کھان سکر کر رہیے ہیں مجھے پتہ نہیں دستی از کا آج کی معافی دے دو نہیں آیاں ٹا کر لے فیصل صاحب شاید مان لیں نہیں آئے پہلے پہلے دن آئے آپ جی پہلے دن آئے واقعی جو آپ کے دوست کڑے ہیں وہ تو پہلے دن نہیں آئے بہت نہیں چل مجھے تو مافیدت مجھے کونسی ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں کیا لگایا سبزی آج وہی لے کے ہیں وہ پڑی رہے ہیں میرے پانی کر رہے ہیں کہ ایسی آج تو بات ایتھے نہیں آنا ہے ایک موقع دیتر آکے یہ ریڈیاں میں لے کے جانگا وہاں پہ لکھے دیں گے آپ لکھے دیں وہاں پہ آکے مجھے آپ یہاں پہ نہیں کھڑی ہو نہیں یہ ایسے نہیں ایسے یہاں پہ کوئی چیز ہاں پہ آئیں گے آپ مجھے لکھے دیں گے آئیٹی گھر ساتھ لے کیا اپنیاں بند کر دینے ہیں اسی تاڑے کول ہوتے چلے جانے تاڑے نال بھائی صاحب ریڈی لگائیں اس سے منانی کر رہے ہیں لیکن جو آپ کی جگہ وہاں پہ لگائیں اسی تاڑے نال ہوتے چالنے ہیں لکھے دے دینے آپ نے نہیں آنا ہے میرے ساتھ نہیں آنا ہے آپ میرے بھائی وہاں پہ آئیں ہم لوگوں نے کیمپ بنا دی ہیں کیمپ لگی ہیں کیمپ لگی ہیں لہور میں اسی لے جانے ریڈیاں اپنی ہیں میرے بھائی میرے میرے اختیار میں نہیں ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں یہاں پہ روڈ بلوگ ہے آپ نے روڈ ملک کے لیے اچھو نہیں لگا آنے آتے ہی آتے ہی آتے نہیں لگا میں آپ کے لیے میں کیسے آنو آئی دی دی آری معافی دیو تاڑی میرے بانی ہے میرے بانی کرو دفتر آئیں میں آپ کو شروعات ہوں گا آپ دفتر آئیں میرے پانی اس کا فیصل بھائی کو اس کا مناسب حل کیا ہوگا اگر یہ لے جائیں کہ آپ دفتر ساراث ہم لوگ دفتر لے کے جائیں کہ یہ وہاں میرے پاس آئیں بیانے حلفی وہاں پر لکھے دیں پقاعدہ طور پر معافی نامہ لکھیں کہ ہم روڈ پہ نہیں لگائیں کہ ہم لوگ فٹ بات کی پیچھے کر کے لگائیں کہ کوئی چلان کا ہوگا چلان کوئی نہیں بے کرنا پڑے گا نہیں کوئی پیسہ نہیں ہے پھر بیانے حلفی آکے دیں وہاں پر یہ بات کو آپ آن ریکارڈ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی میں حاضر ہوشید کے لیے اور میں پقاعدہ طور پر کے ریڈی ہم ویسے دلواؤں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے روڈ تریڈی ہٹائیں گے آپ کے پاس آٹھ ہٹریڈی ہے کہ بندے کے پاس مجھے نہیں بتا ہے نہیں بھائی نہیں 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 اور نہیں بھائی نہیں نہیں لیکنہ ترائی پڑے گا ہم نے دیتا ہے کہ یہ چک کر لو آجی دی آنی صاحب آپ ٹریفک کو معافی دیتی ہیں آپ موقع پہ پہنچے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں موقع پہ مال خراب ہو جگا گریب آدمی چلو جرمانہ کرنا وہ کر دو آئندہ سے اتیاد کر دیں جرمانہ کر دیں اور پھر یہیں کر دیں آپ لوگ یہ چلے جاتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ کھڑے نہیں چھوٹے بھائی میرے پاس اختیار نہیں ہے جرمانہ کرنے کا جرمانہ کا اختیار ہمارے امو آر کے پاس ہے آپ نے ٹاؤن ہال جانا ہے وہاں پہ بیان الفی لکھ کے دیں گے تو آپ لگانے سے پہلے سوچیں نا کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں آپ روڈ پہ کھڑے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ دو دن ہوگی آپ نے لگائی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ساری سڑک بلوک کرنی ہے ٹرافک کا بیرہ گرہ کرنے آپ نے بلکل انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں پہ روڈ بلوکیز ہے جہاں پہ ٹرافک ہرڈل بن رہی ہے جہاں پہ پیلوشن کا مسئلہ بن رہا ہے وہاں سے آپ نے یہ ریموو کروانے ہیں ہائی کوڈ کے آرڈر ہے ہائی کوڈ کے آرڈر آگئے تو فیصل بھائی بھی کچھ نہیں کر سکتے میں بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے آگے تو نہیں لائے تھے روڈتے لگا ہوں جگہ دی ہوئی ہے وہاں پہ سیڈ پہ لگائی ہوئی ہے ہاں وہاں پیچھے جگہ پتہ ہے آپ کو تو پھر یہاں کیوں لگائی بھائی جب پتہ تو پھر کیوں لگائی جگہ نہیں وہ جتنے کی ریڈی لگتی لگیے کھٹ پہ نا انہوں نے ہمیں جگہ دیئے اس کے بیک سیڈ پہ کھڑے ہو جو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کمیٹی والے خود کھڑا کر کے نشان لگا کے ہمارا کتنا دور ہے وہ یہاں سے یہ سامنے ساتھ ہی ہے بھائی وہاں کیوں نہیں جاتے وہاں جگہ کم ہے سکول کی چین بجے کے بعد چھٹی ہوتی ہے نا ریڈیاں لگ جاتی ہیں وہ پارکنگ کے جگہ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جگہ کم ہو جاتی ہے ریڈی کی تعداد زیادہ ہے اور جگہ کم ہے بہت زیادہ ریڈی بہت زیادہ لگ جاتی ہے وہاں پہ نمبر کوئی کوٹ کر سکتے ہیں کوئی سو ڈیڑھ سو پیچھے بھی یہی ہے اتنی ریڈی ہے ریڈی تین سو ریڈی لگتے ہیں ہاں تین سو ریڈی لگتے ہیں تین بجے کے بعد لگائیں گے وہ سکول یا کالج کی جگہ نہیں کوئی سکول کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ ریڈی پقاعدہ طور پر جب ایک اپروف کر دی ہے کہ یہاں پہ اپنے ریڈی لگانی ہے تو پھر یہ آپ ان کے ہیلے بہان نہیں آگے کہ وہاں پہ سکول چٹی ہوتی ہے جی فلاں ہوتا ہے وہ سکول والے نہیں کھڑے انہوں نے یہ کہہ بھی چلو دونوں پارٹی رل مل کے نا جگہ بنا لو اپنی بندے ایک ان کو تو حسنا دیتے ہیں بلدیا کے بندے آنے والے یہاں سے بھاگ جائیں سب ان کو فون کرتے ہیں وہ کون بندے ہیں یہی بتائیں مجھے اب ان کا یہاں تو صدباب پورا کریں نہیں کر سکتے تو پھر ان کو یہ تکلیف نہ دیں تیکنی یہ میرے نہ میری ٹیم یہاں سامنے کھڑی ہے اگر ان میں سے کوئی بندہ ہے تو میں ان کا بلکل ذمہ داری اٹھاتا ہوں کاروائی کر رہی جو دکھا ہے سارے ریڈیاں لوڈ کر لے گی پیسے لے کے جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے یہ سامنے کھڑے ہیں یہی نہ ہمیں ساری روڈ آپ کی بات بلوک کی ہوئی ہے سارے بندے کھڑے ہیں سامنے کوئی مجھے بتا دے کہ میری ٹیم کا کوئی بندہ ایسا ہو بتانا ہے اگر ان کو درہا کے بگانا ہے یہ آپ کا کام ہے ہائی صاحب ایک بات بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے دفتر میں سے یا ڈی سی آفیس سے یا انتظامیہ میں سے بلدیہ میں سے کسی بندے نے آپ سے پیسے مانگے ہیں اس در کے بغیر یہ ساتھ آپ کے کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ ان کے طرف سے بھی کہیں ہو رہا تو وہ بھی آپ بتائیں بغیر کسی کو پیسے دیا آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں کسی نے لگوائیں بھی نہیں نہیں لگائیں ایسا پھر قانون دورا تا فالو کرنا پڑے گا ایسی کہنے ہاں کے سانوئے اگر تو نہیں لگا